شبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن بالا ہے تو پیارے بچوں کمرہ جواد کے اصول دھورا لیتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ چلتے پاؤں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے جب کلاس روم میں بیٹھیں تو اپنے ہاتھ سائیڈ پہ رکھیں توجہ و ٹیچر کی طرف مرکوز ہو استاد کی بات بہت سے سنیں سکول وقت پہ پہنچیں ہاتھ کھڑا کرنا ہے بات کرنے سے پہلے اپنی باری کا سبر سے انتظار کرنا ہے چیخنا چلانا بالکل نہیں ہے ایک دوسرے کو غلط باتیں نہیں کہنی اس کے علاوہ کتار بنانی ہے سکول میں پانی پیتے ہوئے واشون جاتے ہوئے کمرے میں انٹر ہوتے ہوئے سوچ سمجھ کر بولنا ہے تمیز سے بات کرنی ہے سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے استاد کا عدد کرنا ہے صفائی کا فاس کیا رکھنا ہے کمرہ جماعت کی صفائی اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے اور ڈسک بھی ان کا استعمال کریں تو آج ہم پڑھتے ہیں سچ کو ہو ایک ہی ایک نظم ہے سچ کو ہو سچ کو ہو ہمیشہ سچ یعنی ہر حال میں ہر وقت سچی بولنا ہے ہے بھلے مانسوں کا پیشہ سچ یعنی جو نیک اچھے لوگ ہوتے ہیں بھلے مانس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں سچ کو ہوگے تو تم روحو گے عزیز سچ تمہیں ہمیشہ عزت دے گا لوگوں کی نظروں کا آنکھوں کا تارہ روحو گے سچ تو یہ ہے کہ سچ ہے اچھی چیز کہ اصل بات تو یہ ہے کہ سچ بہت اچھی چیز ہے سچ میں ہے راحت اور آسانی سچ میں راحت اور آسانی ہیں بہت زیادہ آسانی ہیں بہت زیادہ راحت ہے سچ سے ہوتی نہیں پیشہ مانی جو بندہ سچ بولتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا سچ کو ہوگے تو دل رہے گا صاف اور آپ کا دل بھی صاف رہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دل خراب ہو جائے تو پوری جسم بیمار ہو جاتا ہے سچ کرا دے گا سب قصور معاف اگر آپ سچے دل سے توبہ کر دو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے معاف کر دیتا ہے جس کو سچ بولنے کی عادت ہے اپنی عادتیں بیٹا اچھی ابناو سچ بولو وہ بڑا نیک باس عادت ہے تو عادت وہ ہوتی ہے جو کام بار بار کرتے ہیں تو وہ پھر عادت بن جاتی ہے سورہ احزاب میں بھی آیا اہمانوالو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو تو یہ نظم سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے آپ کو اس کے سقعہ بھی پتہ ہوگا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگیں کہ میرے اندر چار برائیاں ہیں میں صرف ایک برائی جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہوں تو آپ نے کہا جھوٹ بول نہ چھوڑ دو ہمیشہ سچ بولو تو جب وہ چوری کرنے کے لیے گئے تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں نے تو وعدہ کیا میں سچ بولوں گا تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں چوری کر کے کس طرح سے چھوڑ ہوں گا ان کی چوری بھی چھوٹ گی ساری بری عادتیں چھوٹ گیں صرف ایک سچ بولنے کے وعدے سے تو ہمیں بھی آج سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے نہ ماں باپ سے نہ استاد سے نہ اپنے آپ سے نہ اپنے ہمجولیوں سے مزاق میں بھی جھوٹنی بولنا یہ گناہ کی بات ہے تو یہ سچ اوپر سچ لکھا گیا اس کے نیچے سچ کی سین کی آدھا ہے شکل اور چےہ ہے اور نیچے پوری یہ ہجے ہیں آپ ان کی پریکٹس کریں بھلے مانسوں تو بھلے مانسوں کی آدھی شکال ہیں اور نیچے پورے لفظ لکھے ہیں اسی طرح پیشہ پیشہ وہ ہوتا ہے جب ہم پیسہ کمانے کے لیے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی انجینئر ہے یہ پیشے ہیں راحت تو راحت جو ہے وہ خوشی کو کہتے ہیں کہ مجھے بڑی راحت ہوئی پیشمانی جو ہے وہ شرمندگی کو کہتے ہیں پیشمانی تو یہ پیشمانی کے آدھی شکل ہیں جو پیشمانی میں وہ نیچے پورے حروف ہیں اور سعادت سعادت کا مطلب ہوتا ہے توفیق ملنا تو اب ہم سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں جو اس سبق میں سے آپ کو کرنے ہوگے یہ سوال پہلا سوال ہے سچ کیسی چیز ہے تو اب آپ خود سے سوچیں سچ کیسی چیز ہے اور ویڈیو یہاں پہ رکھیں خود سے اس کا جواب اپنی نظم میں دونے اور پھر اس کو ویڈیو کو آگے چلا کے اس کا جواب چیک کریں تو سچ جو ہے سچ بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سچوں کو پسند کرتا ہے سچ بولنے والے قیامت والے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور انہیں عربی میں صدیق کہتے ہیں راحت اور آسانی قسمیں ہیں راحت کا مطلب ہے خوشی اور آسان راستہ ہے کیونکہ یہاں پہ ویڈیو رکھیں اس کا جواب خود سے جانے کیونکہ آسانی اس لیے کہ ایک ہی رستہ ہوتا ہے جھوٹے بندے کو تو پڑھتا ہی نہیں چلتا کہ اس نے کونسی بات کہی سچ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں تو یہ بھی ابھی ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ آپ ویڈیو رکھیں اور سوچیں کہ سچ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں وہ بڑا نیک باس عادت ہے شاہ باش وہ بڑا نیک باس عادت ہے سعید ہے خوش 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 رہنے والا ہے اب حروف کے الفاظ بنائیں یہ کچھ آپ کے حروف ہیں جو لکھے میں ہیں ان کو جوڑ کر لفظ بنائیں تو یہاں پہ آپ یہاں پہ ویڈیو رکھیں اپنی کوپی پینسل لے کے اس پہ یہ حروف لکھیں ان الفاظ کے اور پھر آگے جو ہے نا وہ ویڈیو میں اس کا جواب آئے گا تو چیک کریں تو یہ دل بھلے کہو اور معاف تو ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے تو اب اگلا سوال ہے الفاظ کو حروف میں توڑیں تو یہ الفاظ ہیں جیسے صاف چیز نیک رہت اور عادت آپ نے ان کو حروف میں توڑنا ہے ویڈیو یہاں پہ روکیں اور ان کاپی پینسل پہ ان کو توڑیں اور پھر اس کا جواب چیک کریں تو پیارے بچوں اپنے آپ سے سچے اپنے اللہ سے سچے اور اپنے ماں باپ اور استاد سے سچے تو یہ سیدھے ہاتھ پہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور لپوں میں ان کے حروف لکھے ہیں اب متضاد ہیں جیسے جڑے ہو اور لیدہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں الفاظ تو اب آپ نے یہ ہے جیسے سچ سچ ہوتا ہے ایک ہی بندہ سیدھی بات کرتا ہے وہ غلط بات نہیں کرتا ہے اس کا الٹ جو ہے اس کو جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی بات کرتا ہے جو کہ سچ نہیں ہوتی ہے جھوٹ بولنے والا مختلف باتیں کرتا ہے اچھی اچھی باتیں نیکی کی باتیں نرم آواز میں بات کرنا بری بات شیطان کی بات ہوتی ہے کسی کو گالی دینا جھوٹ بولنا کسی کے برے نام رکھنا اچھی آواز میں بولنا یہ بری باتیں پھر صفائی صاف آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح ہمیں اپنے اردگرد کے محول کو صاف رکھنا چاہیے لیکن ہمارا کیا حال ہے ہم ہر جگہ گند کے دھید لگائے ہیں میں تو پیارے بچوں اپنے ملک کو صاف کرنے کا سوچو لیکن مشکل آپ کے کچھ سبجیکٹ مشکل ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی بار بار پڑھنے پڑھتے ہیں اور کچھ مضمون جو آتے ہیں وہ آسان ہے آپ کو آرام سے سمجھ آ جاتی ہے تو یہ ہے اس میں زندگی میں بھی اسی طرح آسانیاں بھی اور مشکلیں بھی ہیں اب یہ میں نے الفاظ دیکھیں ایک طرف آپ نے ان کے اُلٹ کو ایک دوسرے سے ملانا ہے تو یہاں پہ ویڈیو روکیں آپ خود سے اپنی کافی پینسل میں ان کو جیسے سچ ہے تو تیارے بچے امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا اس کو اچھی سچ کو اپنی زندگی خورنا بچھونا بنائیں اور اس کو لائک اینڈ شیئر کریں